بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کی کوکنگ ہوسٹ سویرا سجاد جو ایون پکوان چینل کی طرف سے لے کر آتی ہے بہت مزے کے ٹیسٹی یمی اور لذیذ ریسپی اور بہت ہی آسان تو بہت آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کمیٹس کرنا ہے تو آج ہی ہماری جو ریسپی ہے علو گووی کا سانن ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے قرائی میں ٹیڑ کپ اویلی ہے تو ایک کلو گووی ہے اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح کٹنگ کر لیا علو آف کے جی ہے اس کو بھی دھو کے میں نے اچھے طرح کٹنگ کر لیا یہ بھی ہم قرائی میں ڈال دیں گے اور علو کو بھی ہم قرائی میں ڈال دیں گے یہ ہم سبزی بنائیں گے اور بہت ہی مزے کی بنائیں گے اور آسان طریقے سے شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح بنائی ہے یا نہیں بنائی فیڈبیک میں مجھے ضرور بتائیے گا دو پیاز اور تین ٹماتر میں نے لیا رفنی کٹنگ کو بھی پیلوک کر کے اور اچھی طرح دھو کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو ون ٹی سپون احمال دیں لیں گے وہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے تو ون ٹی سپون جو ہے میں نے یہ ریڈ مرچ لی ہے یہ پی سی ہوئی گھر کی مرچ ہے اس کی میں نے جو ہے ویڈیو اپنے چینل پر دی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے مرچ اور بہت ہی آسان طریقے سے اس میں ادرک لسن اور دھنیا پہلے ہی شامل ہوتا ہے تو ون ٹی سپون میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے یہ اچار ہے گھر کا اچار ہے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اچار سے بہت مزے کی لگتی ہے اور ون ٹی سپون ہم نمک اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم چولے پہ رکھیں گے اور میڈیم آنچ پہ ہم فلیم کو اون کر دیں گے ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا کیونکہ یہ سبزی اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیتی ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو کو بھی ہے کافی حد تک تیار ہوگی ہے میں نے اس میں مکس مسالہ ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پھائیں گے تاکہ جو اویل ہے وہ سیپرٹ ہو جائے اور جو پانی اس کے اندر ہے وہ خوشک ہو جائے تو پھر ہم اس کو اتاریں گے اب اس میں میں نے یہ سبز پیاس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ کٹنگ کر کے ڈال دیا ہے اس میں اس سے کشبوب بہت اچھی آتی ہے یہ آپ آنٹ پہ ڈالیں گے جو سبز پیاس کے پتے ہوتے ہیں جن کو ہم پجابی میں بھوکی کہتے ہیں یہ وہ ہے چلے جی آپ ہم فریم کو کر دیں گے آف اور ہم اس کو اتار لیں گے اتارنے کے بعد یہ میں نے شملہ میرچ گاجر سبز پیاس اور ٹماٹر پریک کٹنگ کر کے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑی سی اس کو جو ہے اس کی سٹیم آئے گی یہ خود ہی نرم ہو جائیں گے اس سے ڈالنے سے بہت ہی مزے کی ہماری جو سبزی بن کے تیار ہوتی ہے اور کرنچی اور کھانے میں اتنی مزے کی لگتی ہے کہ آپ بنائیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ واقعی کہیں گے کچھ چیز ہمیں آپ ہی نے بتائی ہے تو یہ دیکھیں جی فائنل لوگ کا اور بہت ہی مزے کی سبزی ہماری بن کے تیار ہویا لیکو بھی کسالن تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے ٹیک کیر اللہ حافظ